موسیقی سلام علیکم تیکنولوجین کے ساتھ میں ہوں شاہ رسول دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والی ہے اور بہت زیادہ امپورٹن بھی ہونے والی یہ انٹرسٹنگ اس لیے کیونکہ یہاں پہ کچھ ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوگی اور امپورٹن اس لیے کیونکہ یہاں پہ میں آپ کی دو اہم سوالوں کے جواب دوں گا دوستو آج کی ویڈیو ہے کیمراز کے حوالے سے آپ لوگوں نے دیفنیٹی تھم نل میں اور ٹائٹل میں دیکھی لیا ہوگا ہم لوگ آج کل موبائل فونز میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اٹھالیس میگا پکسل کیمرہ چونٹھ میگا پکسل کیمرہ اور ایک سو آٹھ میگا پکسل کیمرہ تک کے جو نمبرز ہیں میگا پکسلز کے وہاں میں ملتے ہیں اب یہ تو اچھی بات ہے جتنے زیادہ میگا پکسلز ہیں یہاں پہ ریزلٹ میں فرق آئے گا لیکن یہاں پہ دو سوال جو آپ لوگوں کے ذہن میں ضرور آئے ہوں گے اگر نہیں آئے ہوں گے تو آپ میں جب میں وہ سوال دہ رہا ہوں گا تو اب ضرور آپ لوگ کے ذہن میں وہ سوال آئیں گے اور آپ لوگ کنفیوز ضرور ہوں گے پہلا سوال یہ ہے کہ جو بھی ایسے فونز ہوتے ہیں یعنی 48 میگا پکسل کیمرہ اور 64 میگا پکسل کیمرہ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ہاں پہ ہمیں ایک ڈیڈیگیٹڈ بٹن دیا گیا وہ ہوتا ہے جب ہم اس پہ ٹیپ کرتے ہیں تو پھر ہمارا وہ 48 میگا پکسل یا 64 میگا پکسل کا جو بھی کیم ہوتا ہے جو بھی کیمرہ ہوتا ہے لینس ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ہم اسے وہ تصویریں جہاں وہ کیپچر کر پاتے ہیں اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب وہ بٹن بند ہوتا ہے میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب میں انبوکسنگ کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو مین سنسر ہے وہ 64 میگا پکسل کا ہے باقی کے جو لینسز کی ہم بات کرتے ہیں وہ دو دو میگا پکسل کے ہوتے ہیں کیا میں اپنے موبائل فون پہ جب میں 64 میگا پکسل کے بٹن کو ٹیپ نہیں کرتا تو کیا وہ دو میگا پکسل کی تصویر کیپچر کر رہا ہوتا ہے ایک بڑی علشن ہے کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے ایک یہ سوال ہو گیا دوسرا سوال دوستو یہاں پہ یہ آتا ہے آپ لوگی طرف سے کہ جن بھی موبائل فون کے اندر یہ جو لینسز استعمال کیے جاتے ہیں 48 میگا پکسل 64 میگا پکسل یا آن ورڈ جتنے بھی ہیں ان کے اندر جو چپ سیٹ ہیں وہ چپ سیٹ اتنے بڑے نمبر آف میگا پکسل کو سپورٹ ہی نہیں کرتے تو پھر ان کے اندر یہ اتنے بڑے لینسز لگ کیسے گئے یا تو وہ اتنے بڑے لینسز نہیں ہیں یا پھر جو موبائل فون کی کمپنی ہے وہ ہمیں بے وکوف بنا رہی ہے اب یہ ایک سوال یہ ایک مسئلہ کہ آخر یہ پرابلم کیا ہے دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا یہ ساری چیزیں آپ کے ان دونوں سوالوں کے میں آپ کو جواب دوں گا بہت زیادہ ٹیکنیکل ایٹیز کی طرف میں نہیں جاؤں گا تاکہ آپ لوگ الجھے نہ آسان اور سیدھے الفاظوں میں سمجھاؤں گا کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ٹیکنالوجی ان کے فالوورز میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ زیادہ ٹیکنیکل لوگوں کی نہیں ہے تاکہ ہم سب آج کی جو گفتگو ہے اس کو سمجھ سکیں دوستو آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ ابھی ریسنٹلی لانچ ہونے والے دو موبائل فون کے ایگزیمپز آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ہمارے پاس ہے پوکو ایم 3 اور ایک ہی ریل می 7 آئے دونوں موبائل فونز میں سین چپسٹ ہے سناپ ڈرگن 662 کا اور دونوں فونز میں سے ایک کے اندر یعنی پوکو ایم 3 کے اندر 48 مگا پکسل کا لینس استعمال کیا گیا اور ریل می 7 آئے کے اندر 64 مگا پکسل کا لینس استعمال کیا گیا اور ان دونوں کے اندر جو چپسٹ ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کالکم سناپ ڈرگن 662 کا چپسٹ ہے اب ہم اگر کالکم کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں تو کالکم یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے سناپ ڈرگن 662 کا یہ میکسیموم 48 مگا پکسل کا سنگل کیمرا سپورٹ کرتا ہے اگر آپ سنگل کیمرا سے اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی جو مگا پکسل کاونٹ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا تو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ دو کیمرا یا اس سے زیادہ پہ جاتے ہیں تو پھر 16 مگا پکسل کو سپورٹ کرتا ہے اور اگر آپ سنگل کیمرا کی بات کرتے ہیں تو یہ جو سناپ ڈرگن 662 ہے یہ میکسیموم 48 مگا پکسل کو سپورٹ کرتا ہے اب سناپ ڈرگن 662 جو ہمارے پاس چپسٹ ہے وہ اگر 48 مگا پکسل کے سنگل کیمرا کو سپورٹ کرتا ہے تو پوکو ایم 3 کے اندر چار جو سینسر ہیں تین بیک پہ اور ایک فرنٹ پہ چار سینسر کس طرح لگ گئے کس طرح کام کر رہے ہیں دوسری طرف ہم اگر آتے ہیں ریل می سیون آئے میں تو وہاں پہ ہمارے پاس پانچ سینسر کس طرح لگ گئے اور اس میں جو ایک مین سینسر ہے وہ 64 مگا پکسل کا ہے یہ کیسے ممکن ہے جبکہ سناپ ڈرگن 662 تو اس میں 48 مگا پکسل سپورٹ کرتا ہے اب اس ساری چیزوں کو سمجھانے سے پہلے دوستو میں آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی ٹیکنیکلی ٹیز سمجھاؤں گا ذرا اس کو غور سے سنیے گا پکسل کسے کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں چھوٹا سا میں ذرا کیکلی سمجھاؤں گا آپ کو ساتھ الفاظ میں پکسل ایکچوری پکچر ایلیمنٹ سے لیا گیا ایک ورڈ ہے شاید آپ لوگوں میں سے کافی دوستوں کو پتا بھی ہو جسے پکسل کہتے ہیں پکسل کیا چیز ہوتی ہے دوستو آپ اپنی کسی تصویر کو اپنے لیپ ٹاپ یا کمیونر کے اندر خاص طور پر فوٹو شاپ کے اندر اگر آپ نے فوٹو شاپ یوز کیا ہے وہاں پہ اس تصویر کو زوم ان کریں زوم ان اتنا کر لیں کہ وہ پھٹنے لگے تصویر اور مزید زوم ان کریں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ ڈبے ڈبے بننا شروع ہو جاتا ہے یہ جو ایک ڈبا ہوتا ہے ایک سکائر ہوتا ہے یہ ایک پکسل کہلاتا ہے میں آپ کو بتاؤں دوستو پکسل کی دو کولٹیز ہوتی ہیں ایک تو پکسل جو ہے وہ چکورس شیپ میں ہوگا کبھی بھی گول یا کسی اور شیپ میں آپ کو نہیں ملے گا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جو پکسل ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی کلر کا ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پکسل ایک سے زیادہ کلر ایک ہی پکسل کے اندر ہو یہ اب تک تو ممکن نہیں ہے یہ تو بہرحال ٹیکنیکل چیزیں تھیں جو آپ کو سمجھانی تو یہ ہوتا ہے ایک پکسل اب بیگا پکسل کا کیا مطلب ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک ملین پکسل کا ایک میگا پکسل ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس ایک کیمرہ ہے جس میں جو ایک میگا پکسل کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں اس کو تصویر کو میں کلک کرتا ہوں تو وہ ایک پکچر کے اندر مجھے ایک میلین پکسل کو کیپچر کر کے دے رہا اور اس سے تصویر بنا رہا ہے اب اس کے مقابلے میں میں اگر دس میگا پکسل والے کیمرے کی پیچ کیپچر کرتا ہوں یعنی مجھے دس میلین جو پکسل ہیں وہ کیپچر کر رہا ہے تو دیفنیٹلی پکسل جو ڈبے ہیں وہ بڑھ گئے تو تصویر کیلئر ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا نا جب کمپیوٹر میں آپ زوم ان کر رہے ہیں تو تصویر پھٹتی چلی جا رہی ہے آپ پکسل جو ہے نا وہ آپ کی نظروں سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں جیسے ہی آپ زوم آؤٹ ہوتے گئے تو تصویر آپ کی کیلئر ہوتی گئی تو ایسا ہی کچھ ہے امید ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے اب دوستو آتے ہیں اپنے مین دو سوالوں کے اوپر پہرہ سوال یہ ہے کہ 48 میگا پکسل کا جو لینس ہے میرے موبائل کے اندر جب میں بٹن کو ٹیب کرتا ہوں تو پھر میں 48 میگا پکسل کی تصویروں کو کیپچر کر پاتا ہوں لیکن جب میں ٹیب نہیں کرتا تو پھر میرا موبائل کہتا ہے کہ اب آپ 48 میگا پکسل کی تصویروں کو کیپچر نہیں کر رہے ہیں لیکن میں کتنے میگا پکسل کی تصویروں کو کیپچر کر رہا ہوں یہ مجھے کیسے پتا چلے گا دیکھیں دوستو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ جو لینسز ہوتے ہیں 48 میگا پکسل 64 میگا پکسل 100 میگا پکسل 108 میگا پکسل یا پھر اس سے بھی زیادہ جو سونی کے بھی آ رہے ہیں سیمسنگ کے بھی آ رہے ہیں یہ جو لینسز ہوتے ہیں یہ قواڈ بائر ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہیں یا پھر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں قواڈ پکسل ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہیں قواڈ پکسل کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پہ ایک کیمرہ جو ہے اگر فور ایسیمپل وہ 10 میگا پکسل کا ہے وہ اگر اس ٹیکنالوجی پر قواڈ بائر ٹیکنالوجی پر کام کرے تو وہ اپنے سے تین گنا زیادہ یعنی ایک وقت میں جہاں وہ ایک پکسل کو کیپچر کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے چار پکسل کو کیپچر کرتا ہے یعنی کہ وہ 10 میگا پکسل کا کیمرہ چار میگا پکسل کا کیمرہ ہو گیا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات اب آ جاتے ہیں یہاں پہ اپنے موبائل فون کے اندر اگر میرے موبائل فون میں 48 میگا پکسل کا کیمرہ ہے تو ایکچلی یہ کتنا ہوا اب اس 48 کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں فور سے کیونکہ قواڈ بائر ٹیکنالوجی پر یعنی ایک وقت میں چار پکسل جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہے تو 48 کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے چار سے یعنی کہ آپ کا جو مین سینسر ہے وہ ایکچلی 12 میگا پکسل کا ہے اب سمجھے آپ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اپنے موبائل فون کے اندر 48 میگا پکسل کا جو ڈیڈیگیٹڈ بیٹن ہوتا ہے یا 64 نہیں 48 میگا پکسل کا جو ڈیڈیگیٹڈ بیٹن ہوتا ہے اس کو جب آف کر کے کوئی ایمیج کیپچر کر رہا ہوتے ہیں تو اس وقت آپ 12 میگا پکسل کی ایمیج کیپچر کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں 64 میگا پکسل والے لینس کی ظاہر ہے وہاں پہ بھی یہی قوارڈ بیر ٹیکنولوجی یا پھر آپ قوارڈ پکسل ٹیکنولوجی ایک وقت میں ایک کی جگہ چار پکسل کو کیپچر کر رہا ہوتے ہیں اچھا یہ جو ٹیکنولوجی ہے یہ لینس کے اندر استعمال کی گئی ہے تو جو پیچھے جو اس کے ہارڈ ویر چل رہا ہوتا ہے یعنی ہمارے پر جو چپسٹ چل رہا ہوتا ہے وہ یہی سینس کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ 12 میگا پکسل کا یا 16 میگا پکسل کا لینس دیا گیا ہے لیکن ایکچولی آگے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اچھا اب 64 میگا پکسل میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ بھی جو کہ وہ قوارڈ بیر ٹیکنولوجی پر کام کر رہا ہے تو یعنی کہ 4 پکسل کو کیپچر کر رہا ہوتا ہے تو 64 کو آپ ڈیوائیڈ کریں 4 سے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ 16 میگا پکسل کا کیمرہ آپ کا ایکچولی ہے یعنی آپ جب 64 میگا پکسل کے جو بٹن ہے اس کو جب ٹیپ کر کے آف کرتے ہیں تو آپ کا جو لینس ہے وہ 16 میگا پکسل کی تصویر کو کیپچر کر رہا ہے اس وقت تو باقی کے جو دو لینس ہیں آپ کے پاس یا تین لینسز ہیں اس کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اپنی جگہ وہی دو دو میگا پکسل کے کام کر رہے ہوتا ہے امید آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی اب یہ سوال تو کلیر ہو گیا ساتھ میں آپ کے دوسرا سوال بھی کلیر ہو گیا کہ ایک جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا سناپ ڈیگن 662 کے بارے میں کہ ہمارے پاس سناپ ڈیگن 662 میکسیموم 48 میگا پکسل کا یا پھر ہم کہہ لیں 16 میگا پکسل کا 48 میگا پکسل تو اس صورت میں جب سنگل لینس ہو 16 میگا پکسل کا لینس کو سپورٹ کرتا ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ 64 میگا پکسل کا لینس کس طرح لگ گیا سمجھ گیا تو یہ دونوں سوال دوستوں مجھے امید ہے کہ کلیر ہو گئے ہوں گے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں اب جو کہ بات ہو رہی ہے لینسز کی تو میں یہاں پہ آپ کو کچھ اور چیزیں بھی کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس فون کے اندر 64 میگا پکسل کا لینس لگا ہوا ہے اور اس فون کے اندر کوئی بھی دوسرا فون اس کے اندر بھی 64 میگا پکسل کا لینس لگا ہوا ہے دونوں کے اندر سیم سونی کا یا سیمسنگ کا یا کوئی بھی کمپنی کہلیں ان کا سیم ہی موڈل کا سیم ہی 64 میگا پکسل کے کیمرے جو لینسزیں بھولے گئے میں لیکن جب آپ دونوں سے تصویر کیپچر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس جو امیج آ رہی ہوتی ہے وہ امیج الگ الگ آ رہی ہوتی ہے اس میں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی اس میں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی یا پھر آپ کہلیں کہ ایک فون میں آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے ایک پہ زیادہ کم اچھی لگ رہی ہوتی اب یہ کیا چکر ہے بھائی یہ یہ ہوتا ہے دیکھیں جتنے بھی موبائل فون کمپنیز ہیں وہ اپنے تمام جو بھی کیمراز لگاتی ہیں ان کے پیچھے کچھ الگوریتمز لگاتی ہے اور زیادہ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کل ہم کے اے آئی کیمراز ہیں اے آئی کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنز اے آئی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جسی جب بھی کوئی تصویر کیپچر کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو جب ایڈٹ کرتے ہیں تو وہ پیچھے اے آئی جو ہے وہ اس کو لن کر رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جتنا آپ نے برائٹنس کم کیا جتنے آپ نے سیچوریشن بڑھائی وہ اسی حساب سے جب آپ آگے جب کیمراز کو کیپچر کر رہے ہوں گے وہ اسی حساب سے آپ کو برائٹنس اور جو سیچوریشن اس کو قریب قریب جا کے کہیں نہ کہیں کریکٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے بالکل ایکیوریٹ تو نہیں ہوتا کافی حد تک اس جیسا ہی کر کے دینے کی کوشش کرتا ہے یہ آئی کا کام ہوتا ہے بارہ لینسز دونوں فون میں ایک ہی لگے ہیں لیکن پیچھے جو الگوریتھمز لگ رہے ہیں جو کمپنی لگایا ہیں کس کمپنی نے جس کا موبائل فون ہے وہ انہوں نے اپنے اپنے حساب سے الگوریتھمز لگایا ہیں کہ جو تصویر کیپچر ہو کے آئے گی اس میں تھوڑی سی سیچوریشن بڑھ جائے انہوں نے الگوریتھم لگایا کہ نئی جی سیچوریشن یہی رہے برائٹنس بڑھ جائے انہوں نے کہا کہ جی وائٹس بڑھ جائیں انہوں نے کہا جی بلیکس کم ہو جائیں سمجھ رہے ہیں اس طرح کی الگوریتمز لگا دی ہے تو فائنل جو تصویر ڈیولپ ہو کے آگئی تو کچھ لوگوں کو ایک فون کا جو ایمیج ہے وہ پسند آرہی ہوتی ہے کچھ کو دوسروں کی پسند آرہی ہوتی ہے یہ اپنی اپنی پسند کی بات ہے لیکن فرق کیوں آرہا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیمرہ لینس کے پیچھے ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی اس فون کے اندر جو ہے نا وہ آئی ایم ایکس فلاں فلاں لینس لگا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ دوسرا کوئی لینس لگا ہوا ہے تو آپ کے خیال سے یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے اب وہاں میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کیا جواب دوں کیونکہ بات صرف لینس کی ہے ہی نہیں لینس کے بعد جو بیچے الگوریتمز چل رہے ہیں جو کمپنی لگائیں موبائل فون کمپنی نے وہ اس سے زیادہ ڈیپینڈڈ ہیں کہ یہاں پہ جو فائنل پکچر ہے وہ کس طرح نکل کر آ رہی ہے تو امید ہے یہ چیز بھی آپ لوگوں کو کلیر ہو گئی ہوگی اب ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب فائنل تصویر جو آپ کی ایمیج جو کیپچر ہو کے آ رہی ہوتی ہے اور اس کو جب آپ نے فون کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیفرنٹلی الگوریثم جیسے میں نے آپ کو بتایا الگ لگے بھی ہوتے ہیں لینسز سیم ہونے کے باوجود بھی لیکن اس کے بعد بھی آپ کو فرق زیادہ فیل ہو رہا ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ تو اس کی ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ اس فون کا جو ڈسپلے ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے مطلب اوورال فون کا جو ڈسپلے ہوتا ہے اس میں کمپنی نے سیچوریشن بڑھائی بھی ہوتی ہے یا پھر اس کے کلرز کو بہت زیادہ مطلب ہے کہ سمارٹ کی آبا ہوتا ہے انہینس کی آبا ہوتا ہے رچ کلرز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے دوسرے فون میں وہی تصویر جو آپ نے کیپچر کی آپ کو وہاں پہ زیادہ مزا نہیں آ رہا ہوتا اب یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ڈسپلے کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اس کا ڈسپلے اچھا ہے آپ یہ کہہ لیں یا پھر ڈسپلے پر کام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو امیج وہاں پہ زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے یہاں پہ نارمل ڈسپلے لگایا گیا اس وجہ سے آپ کو امیج زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کیار ان دونوں میں سے کون سی تصویر اچھی ہے اس کا سمپل حل یہ کہ ان دونوں تصویروں کو آپ اپنے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں کوپی کریں اور وہاں پہ ایک ہی وقت میں چلا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے موبائل فون کی تصویر زیادہ اچھی اور زیادہ اچھی کیپچر کی گئی ہے دوستو یہ ایک کنفیوشن جو آپ لوگ کے یقیناً آپ لوگ کے دیماغ میں ہوگی 48 میگا پکسل 64 میگا پکسل 100 میگا پکسل اور 108 میگا پکسل یا پتہ نہیں کیا کیا تو یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور یہ جب ہم اس اس ڈیڈیگیٹڈ بٹن کو جب آف کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا فون کتنے میگا پکسل پر تصویر کھیج رہا ہوتا ہے اب یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو اب جب بھی آپ اپنے فون کا 48 میگا پکسل کا بٹن آف کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کا فون کتنے میگا پکسل پر تصویر کیپچر کر رہا ہے یا ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں یا کوئی آپ کا سوال ہو یا کوئی بات آپ اضافی اس میں جانتے ہوں تو وہ بھی پلیز نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کیجئے گا کیونکہ ظاہر ہے ضرور نہیں ہے کہ سارا علم میرے پاس ہی ہو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو وہ ایک ایڈیشن ہو جائے گا مجھے بھی پتا چلے گا اور باقی دوستوں کو بھی پتا چلے گا Thank you so much for watching امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمیشہ کی طرح لائک ضرور کر لیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس طرح کی آنے والی مزید انٹرسٹنگ اور ٹیکنیکل ویڈیوز دیں گنے کے لئے اپنا خیال لکھئے گا ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں کے لئے ویڈیو پسند آئی ہوگی